قریب پر دیتی ہے اور زیادہ ہم اپنے رب کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْلَهِ رَاجِعُونَ میں جو طرزِ بیان ہے وہ بہت پیاری ہے راجعون فیل نہیں ہے بلکہ ایک اسم کی حالت میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے راجعون کا لفظ ہے ہماری راجعون کا معنی ہے ہماری تو فطرت یہ ہے ہماری زندگی کا یہ عادت حصہ بن چکی ہے کہ جب بھی ہمیں خدا کے نام پر ڈرائے جائے گا اور تکلیف پہنچائے جائے گی تو ہمارا رخ لازمان خدا ہی کی جانب ہوگا خدا سے دوری کی جانب کبھی نہیں ہو سکتا تو جس قوم کی یہ تقدیر ہو کہ ہر حالت اس کو اپنے مقصد کے قریب تر کر دے اور دور نہ کر سکے اس کو یہی کہا جائے گا کہ بشری صابرین اے محمد مصطفیٰ اے میرے رسول خوش خبری دے دے صبر کرنے والوں کو ان لوگوں کے مقدر میں کوئی گھٹا اور کوئی نقصان نہیں ہے یعنی لوگوں کی کوششیں تو مقصد سے دور کیا کرتی ہیں یعنی دشمنوں کی کوششیں دنیا میں اپنے دشمنوں کو مقصد سے دور کر دیا کرتی ہیں اور یہ عجیب قوم ہے جن کی دشمنی جب بڑھتی ہیں ان کو مقصد کے اور قریب کر دیا کرتی ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی صلاة بھیجتا ہے صلی اللہ محمد دن جب آپ کہتے ہیں تو صلاة کا کیا معنی ہے کبھی اس پر غور کریں ہر وہ چیز جو بہتر ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے بطور رحمت نازل ہوتی ہے اس کو صلاة کہا جاتا ہے ان معنوں میں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسبت سے صلاة کے معنی روشن ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں صلی اللہ محمد تو چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے بہترین کے حق دار ہیں تو صلاة کے معنی یہ بنیں گے کہ اے خدا جو تیرا سب کچھ تیری ساری کائنات میں سے جو سب سے اچھا ہے وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیں تو جب خدا یہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی کی طرف سے صلاة نازل ہوتی ہے اور اس کی رحمت نازل ہوتی ہے تو اس کے معنی بھی یہ ہوں گے کہ دنیا تو ہر بری چیز ان کی طرف پھینک رہی ہوتی ہے اور خدا اور خدا کے فرشتے ہر اچھی چیز ان کے اوپر نازل فرما رہے ہوتے ہیں اور قصرت کے ساتھ اللہ تعالی ان پر صلاة بھیجتا ہے اور ان سے رحمت کا صلوق فرماتا ہے اولائے کا ہم المحتدون یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں یہ وہ کیفیت ہے جو ایک دائمی حالت کا نام ہے جب سے دنیا میں نبوت ظاہر ہوئی ہمیشہ سے یہ آیت یا اس آیت کا مضمون کار فرما رہا ہے ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جبکہ وہ لوگ جن کو خدا کی خاطر ظلموں کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ ناکام ہو گئے ہیں ان کے مقدر میں ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے اور اللہ تعالی ان کو مگر یہ نصیحت فرماتا ہے کہ تمہاری اپنی کوشش میں کچھ نہیں ہو سکے گا اس لیے ہم تمہیں یہ ہدایت دیتے ہیں کہ ہماری طرف رجوع کیا کرو قصرت کے ساتھ ایسے حالات میں عبادت کو بھی اپنی بڑھا دو اور دعا کو بھی بڑھا دو کیونکہ مختلف انسان مختلف حالتوں پر ہوتے ہیں ہر شخص کی ایک جیسی ایمانی حالت نہیں ہوتی ہر شخص میں ایک جیسی صبر کی طاقت نہیں ہوتی اس لیے اس آیت کا عنوان خدا تعالی نے یہ بنایا ہے خطرات کے بیان سے پہلے یا ایوہ اللہزین آمنوا استعینوا بالصبر والصورات ان اللہم آسوابین اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر فی ذاتے ہی کوئی طاقت نہیں ہے نہ تمہیں صبر کا حوصلہ ہے نہ تمہیں برداشت کی طاقت ہے نہ تم دنیا کا مقابلہ کر سکتے کیونکہ تمہیں کمزور جماعت ہیں ایسی کمزور ہو کہ لوگ تمہیں ظلم کا نشانہ بناتے ہیں طاقتور کو تو کوئی ظلم کا نشانہ نہیں بنایا کرتا ہے اس کیفیت کو پیش نظر رکھتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاة ہم یہ حل تمہیں بتاتے ہیں کہ تم خدا سے مدد مانگنا صلاة کے ذریعے اور صبر کے ذریعے یہاں صلاة کا معنی ہے عبادت کرنا وہ چیز جو ہماری طرف سے خدا کی طرف جاتی ہے اور یہ معنی اس معنی کے بظاہر الٹ ہیں جب خدا صلاة بھیجتا ہے تو وہ عبادت نہیں کرتا بندے کی وہ صلاة کے نتائج پیدا فرماتا ہے اس لیے وہاں بھی لفظے صلاة استعمال ہوتا ہے جب بندے کو صلاة کی تاقید کی جاتی ہے تو یہ صلاة بالکل اور معنی بن جاتی ہے یہاں ہے عبادت کرنا خدا کے حضور جھکنا اپنا کچھ نہ رہنے دینا سب کچھ اس کا بنا دینا اس سے پیار اور محبت کا تعلق جوڑنا اور اس کی تشریح نماز میں اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتائی جو اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں اتحیات الللہ ہے والصلاواتو والطیباتو کہ صلاوات کیا چیز ہیں یہ اتحیات ہیں یہ تحیات ہیں صلاوات میں بہترین کا مضمون وہاں بھی تھا جہاں خدا بندے پر صلاة نازل فرماتا ہے اور بہترین کا مضمون یہاں بھی ہے جہاں بندہ عبادت کی ذریعہ خدا کا قرب ڈھونتا ہے ایسا حرت انگیز کامل نظام ہے اسلام کا کہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے جب بندے کو صلاة کا حکم دیا تو اس کا معنی یہ کر دیا خود ہی اتحیاتو صلاة نام ہے تمہارے توفوں کا اور یہ جاہل سے جاہل آدمی بھی جانتا ہے کہ توفہ چنتے وقت انسان گندی چیز نہیں چنا کرتا ادنا چیز نہیں چنا کرتا بلکہ بہترین چنتا ہے اور اس کی پیکنگ بھی بعض بخواہ بہت اچھی کرتا ہے بہت خوصورت اور رنگ میں سجا کر پیش کرتا ہے توفہ کے اندر یہ بات داخل ہے کہ سب سے اچھی چیز ہو اور توفہ ہر دوسرے مالی تبادلے سے مختلف چیز ہے صدقہ دیتے وقت بعض لوگ جو یہ نہیں سمجھتے کہ خدا کی خاطر دے رہے ہیں وہ ادنا چیز چل دیا کرتے ہیں ٹیکس دیتے وقت لوگ کم سے کم دینی کی کوشش کرتے ہیں جب زمینوں کی حد بندی ہو رہی ہو اور کچھ زمین دینی پڑے تو وہ کلر والا ٹکڑا چنیں گے یا ناکارہ چنیں گے کہ یہ دے دیا جائے صرف ایک توفہ ہے جس میں توفہ دینے والا بہترین چیز چنتا ہے اور اگر وہ بدترین چنیں گا تو وہ توفہ رہ گئی توفہ کی ذات کے خلاف ہے یہ بات کہ گندی چیز دی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں نصیت کرتے ہیں ایسے واقعات آنے والے ہیں کہ جن کے نتیجے میں تمہیں صلاح کی ضرورت پڑے گی اور صلاح اس عبادت کو کہتے ہیں جو بہترین ہو جس میں انسانی زندگی کا بہترین حصہ شامل ہو پیار اور محبت کے نتیجے میں کی جائے اور توفہ نہیں یہ بات بھی ہم پر روشن کر دی کہ عبادت قبول نہیں ہو سکتی جب تک اس میں محبت الہی نہ ہو کیونکہ توفہ صرف محبت کے نتیجے میں ہوتا ہے جبر کا اس میں کوئی پہلو نہیں ہے بیگار کا نام تو توفہ نہیں رکھا جا سکتا ٹیکس کا نام تو توفہ نہیں رکھا جا سکتا توفہ تو ہے ہی وہ جو دن کو مجبور کر دے اور تکلیب بھی انسان اٹھائے تو اس میں مزہ حاصل کر رہا ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی عبادت کرو جس کی وجہ محبت الہی ہو اس عبادت میں تمہارا پیار جان ڈال دے ایک زندگی پیدا کر دے اور ایسی حالت میں اپنے رب سے مزد مانگا کرو کہ تمہارا دل وفور محبت سے اس کے لئے اچھر رہا وصبر اور نماز پر صبر سے قائم ہو جاؤ کسی حالت میں بھی اس صلاح کی حالت کو نہیں چھوڑنا اور دوسرا معنی ہے استعین اُبِ صبر بظاہر اگر تمہاری دعا قبول نہ بھی ہوتی ہو تب بھی تمہیں دعا نہیں چھوڑنی بظاہر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ خدا تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں اور وہ نہیں دے رہا تو استعین اُبِ صبر کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پیشے نہیں ہٹنا مانگتے چلے جانے جیسا کہ بارہا حضرت خلیفت و مسیح ثانی یہ مثال دیا کرتے تھے اولیاء اللہ کی حقائعات میں سے وہی مثال صادق آتی ہے اس آیت پر ایک ولی کی متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ہر روز رات کو تحجز میں ایک دعا مانگا کرتا تھا اور ہر روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آواز آیا کرتی تھی کہ ہم نے تیری دعا قبول نہیں کی اس کا ایک مرید تھا جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا کرتا تھا چند دن اس کو بھی یہ آواز آئی بعض الہامات میں ساتھیوں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے چنانچہ یہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ وہیے قرآن کے دفعہ باز دفعہ کاتبوں کو بھی وہی لفظ سنائی دیئے تو بہرحال اس کو بھی یہ آواز آتی تھی کہ خود یہ دعا کر رہا ہے میرا پیر اور اللہ کہتا ہے کہ تیری دعا نامقبول چند دن میں وہ تھک گیا اور بیزارہ ہو گیا اس نے اپنے پیر و مرشد سے اعز کی کہ یہ کیا حالت میں دیکھ رہا ہوں روزانہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے کہ میں رد کر دی ہے آپ کی دعا اور روزانہ اٹھ کر پھر وہی دعا شروع کر دیتے ہیں انہوں نے کہا تم اتنی جلدی تھک گئے ہو میں بارہ سال سے یہ دعا کر رہا ہوں اور میں نہیں تھکا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ مالک ہے اور میں فقیر ہوں فقیروں کا کام مانگنا ہے اور مالک کا کام ہے چاہے تو دے چاہے تو نہ دے اس لئے میں تو بہرحال اپنی عبودیت کی حالت کو قائم رکھوں گا اور مانگتا چلا جاؤں گا جب اس نے یہ فکرہ کہا تو اس وقت اس کو الہام ہوا کہ اے میرے بندے میں نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لی ہے اور اس عرصے میں تُو نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری قبول کر لی ہیں یہ معنی ہیں کہ تم اپنی دعائیں دعاؤں سے آجز نہ آ جانا اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ خدا تلہ سن نہیں رہا بعض دفعہ وقتی طور پر بعض کمزور انسانوں پر اندھیروں کا وقت آ جاتا ہے اور وہ قومی مسالے کو نہیں سمجھ رہے ہوتے وہ بھول جاتے ہیں اس آیت کے مضمون کو کہ کچھ نہ کچھ کے اوپر تو لازمان مسئبت پڑنی ساری قوم بحیثیت قوم نہیں بچائی جاتی بعض افراد کو قربانی دینی پڑتی وہ یہ سمجھتے ہیں غلطی سے کہ ہماری دعا قبول نہیں تو اللہ تعالی شروع میں ان کو بتا دیتا ہے کہ تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چنانچہ پہلی آیت میں جو دو چیزیں بیان فرمائی گئیں آخر پر وہی دو نتائج پیدا کیے گئے ہیں استعینو بی صبر و صلات میں صبر کی تلقین فرمائی اور صلات کی تلقین فرمائی اور نتیجہ کیا نکالا بشیر صبرین جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہارا صبر قبول ہو گیا ہے درگاہِ الٰہی میں اور جو صلات کا جواب تھا وہ اس طرح دے دیا اولائکا علاہم صلواتم ربہم اے بندو ایک وقت وہ تھا کہ تم صلات بھیج رہے تھے اپنے خدا کے حضور